آتھی و آدھام آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں این آئی او ایس کلاس ٹویلت کا اسائیمنٹ تین سو چھے اردو کا دو ہزار بائیس تیس جو ابھی آئے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں جو سوالات ہوتے ہیں تو پہلا سوال ہے درزل میں سے کسی ایک سوال کا جواب چاڑیس سے ساٹھ الفاظ میں لکھی ہے تو دو تیس میں علف اور با میں نے علف کر رہا ہے علف یعنی افثانوی اور غیر افثانوی عدب میں فرق بیان کیجئے تو اس کا جواب آپ کو اسی طرح لکھنا ہے ساتھ سترہ ایک لائن چھوڑ کے لکھیں گے تو اور اچھا لے گا بھرا ہوا زیادہ لے گا افثانوی اور غیر افثانوی عدب میں جو فرق نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ افثانوی عدب میں نوبل داستان اور افثانے کو شامل کیا گیا ہے ان تینوں اصناف کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ قصہ بن جبکہ غیر افثانوی عدب میں تذکرہ نگاری خاکہ نگاری انشائیہ نگاری ریپورٹاج تنقید مکاتب مضمون نگاری صحافت تنزو مزہ آپ بیتی وغیرہ کو شامل کیا گیا ہے اس کے بعد دوسرا سوال ہے کہ دوسرا سوال کے اندر کہا ہے کہ درزیل میں سے درزیل میں سے کسی ایک کا سوال کا جواب چالیس سے ساٹھ الفاظ میں لکھئے میں نے اس میں بھی علیف کر رہا ہے دروازہ کھول دو ڈرامے میں کون سا کردار آپ کو پسند ہے وضاحت کریں تو آپ ایک لائن چھوڑ کے لکھئے گا دروازہ کھول دو میں کل چھے کردار پیش کیے گئے ہیں پنڈت رام دیال کمال کن مرزا ارشاد حسین مس آرہ بیلا کوئلو ڈاکٹر اینڈو انکل وغیرہ مسکورہ والا کرداروں میں سب سہادہ پسند دیدہ کردار کمل کانت کا ہے کمل کان رام دیال کا بیٹا ہے وہ اپنے روشن خیال اور سمجھدار انسان ہے اس کے دل میں کسی طرح کا کوئی تعصب نہیں یہی وجہ ہے کہ وہ بینہ نام پتے پوچھے اپنے پوچھے ایک کریشن فیملی کو فلیٹ دے دیتا ہے جس سے رام دیال کافی خفا ہوتا ہے اور اپنے غصے میں رام دیال کو دل کا دروازہ دورہ پڑتا ہے پھر کمل کانت اسے ڈاکٹر اور آرزو من گر گرام دیال کے علاج کرواتا ہے اگلے پیش پہ آگے ہوں گا پیش نمبر بھی لکھنا آپ لوگ اس طرح کمل کانت اس ڈرامے کا ایک زندہ جعوید اور متحرک کردار ہے اس کے بعد سوال نمبر تین ہے جو سوال لکھیں وہ آپ بلیک پینٹ سے لکھ لئے گا اور جواب بھی رو پینٹ سے دس زہر میں سے کسی ایک سوال کا جواب چالیس سے ساٹھ الفاظ میں لکھی ہے میں نے علیف کر آئے ساہر لدیانوی کی نظم پرچھائیہ کا مرکزی خیال لکھیں تو اس کا جواب ہے مذکورہ نظم پرچھائیہ ساہر لدیانوی کی تخلیق ہے یہ نظم دوسری جنگ عظیم کے پس منظر میں لکھی گئی ہے جب برطانوی حکومت نے ہرنوستان کو جنگ میں حصہ لینے کے لئے مجبور کر دیا تھا شاہر کہتا ہے کہ ایک بار تہن جنگ میں شاہر ہو چکے لیکن اب اگر ہمیں کسی نے جنگ میں بھیجنے کی کوشش کی تو ہمیں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے ہندوستان افاق سرزمین ہے جہاں گوتا و نالک جیسے لوگوں کا جنمہ اور جس نے ساری دنیا کو حمن اور چین کا پیغام دیا ساری لوگوں کی شانتی اور بھائی چارے کی شندیش دیا اسی لئے اس ملک میں جنگ جیسی خوفناک کیس کے بارے ہیں سوچنا بھی نہیں جا سکتا اور نہ ہی جنگ کرنے والوں کو اس سرزمین پر رہنے دینا چاہیے امن ایک ایسی چیز ہے امن ایک اچھی چیز ہے اور ہمیشہ ہر طرف امن قائم دوٹنے کی کوشش کرتے جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں بلکہ مسئلوں کو جنم دیتی ہے ٹھیک ہے بھائی اس کے بعد چوتھا سوال ہے سوال نمبر چار اس میں ہے کہ درزیر میں سے کسی ایک سوال کا جواب سو سے دیوستو الفاظ میں لکھیں تو میں نے اس میں بھی علیف کر آیا علیف ہے غزل کی ارتقاء پر روشن ڈالی تو ارزل کی ارتقاء پر میں نے یہاں پر لکھا ہے غزل کی تاریخ اردو میں ہی اردو میں بہت پرانی جتنی پرانی خود اردو زبان ہے اس کی ابتداء عربی قصیدے سے ہوئی لیکن تاریخی حوالوں کے مطابق ہندوستان میں اردو شاعری کی ابتداء باروی صدی عیسوی میں ہوئی لیکن ترقی جس دور میں ہوئی وہ جنوبی ہند دککن میں سولوی صدی کے آخر اور ستروی صدی کا زمانہ ہے اس حد میں عادل شاہی اور قطب شاہی خاندانوں نے غزل کی بہت سرپرستی کی یہی وجہ ہے کہ قلی قطب شاہ کو اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر قبول کیا جاتا ہے کیونکہ ان کا دیوان سب سے پہلے شاعر ہوا اور اس میں پچاس ہزار سے زائد اشار ہیں قلی قطب شاہ فارسی اور ہندی دونوں رنگوں کو بڑی خوبصورتی سے غزل میں سموکر اردو غزل کی دل ایک شیر ملاحظہ ہو چھلی سو لیاں اے من ہمارا گاز بن ہمیں یک تیل خواہ دکنوں قلی قطب شاہنے والی دکنی تک اردو غزل کو خیر ہے کہ جو نام ملتا ہے قلی قطب شاہ عبداللہ قطب شاہ امباللہ بجی ملی خوشن و عوامی اور لطیف احمیدی رہتے ہیں ان کو لوگوں نے کوشش اردو غزل کی خالص اندستانی زوان میں مفیاد جس نے کسی حد تک کسی حد تک کامیاب ہوئے اس کی مثال ملاحظہ ہو اگلے پیچ پاہیوں آپ دیکھ ایک لائن چھوڑ کے لئے کہتا ہے خوبصارے پیچز میں پیچ نمبر بھی دالے گا دنیا کی حکمت نپوچ ہرگز حکمہ علم سو گوترانہ عشقہ ہر دم پیاسے ناج اس کے بعد ہے دکین میں اردو غزل گوئی کے شاندار دور ولی دکنی کے ساتھی اختتام کو ہو جا لیکن تاریخ ادبار سے شمالی ہند میں اردو غزل کی راہ ولی کے ذریعے ہموار رہی یعنی کہ ولی دلی آنے کے بعد جہاں کے شاعروں سے ریختہ کی طرف توجہ ہوئی ریختہ سے مراد ہے غزل میں فارسی الفاظ وافعال کے ساتھ ہندی الفاظ وافعال کے ملے جلے طور پر استعمال کیے گئے شمالی ہند میں غزل کا یہ اول دور تھا جس میں شاہ مبارک آبرو فائز دیلوی شیخ اشرف مرزا جانے جانا اور اون آرزو جیسے مشہور شاہر تھے سیاسی نظریہ تھے یہ دور شمالی ہند میں ہنگامہ خیض اور پریشانیوں کا تھا لیکن اردو غزل کی ترقی میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو فارسی زبان کمزور پڑ رہی تھی اسی لئے شمالی ہند کے شاعروں نے غزل میں سادی روانی پاکیز کی اور بلند خیال کو راہ دی تصوف کے مضامن کو غزل میں جگہ دی گئی دنیا کی بے ثباتی اور ملک کی بدحالی کا ذکر کیا گیا اس دور کے شاعروں میں مرزا مظہر جانے جانا شاہ ظہور یہام گوئی کی روایت کو ختم کیا اٹھاوی صدی عیسوی سے انیسوی صدی عیسوی کی ابتدائی دہائیوں تک اردو غزل نے کئی نئے موڑ اور ترقی کی بہت سی راہیں اپنائیں اس دور کی غزلوں میں مرسط اور گہرائے پائیں گے تشبیہ اور استحارے سے پہلے کے مقابلے زیادہ جاندار اور توانہ ہوں اس دور کے مقبول و مشہور اشار میں قابلے ذکر ہیں اس دور کے مشہور و معروف مرزا خواجہ میر درد مرزا محمد رفی انشاءاللہ مذہبی اور جراہت وغیرہ ان لوگوں نے اردو غزل میں معنی اور دراہت بیان کو غصہ تو فکر و خیال کو بلند دی لی پاچھوے پہ آگئے ہوں ان کی غزلیں صفائی سلاست پاکیزیت شفزالی جیسے شما کے مانند ہم اس بزنے چشمے تر آئے ہم تر چلے میر درد ہے میر درد کہہ یہ گلی پھیکی میں غیروں کی طرف بلکہ شہر بھی یہ خانہ ہے برانداز چمن کچھ تو ادھر بھی اس کے بعد اردو غزل میں میر تقیم میر خاص اہمیت کے عامل ہیں انہوں نے اردو غزل میں جو سادگی شکورتگی پاکیزگی اور نشریات کے ساتھ ساتھ تغذل شیرہ لہجے کی نرم ترنم اور معافی کی گہرائی بخشی ان کی مثال آگے ہیں انہوں نے غم کو اپنے غم کو دنیا کے غم سے امان کر کے غزل کو ایک نئی غم اچھ غم روزگار اور ذاتی تجربات اور حساسات کو انداز سے پیش کرنے میں میر نے اردو غزل کے پن کو چارن لگا دیا ان کی غزلیں الٹی ہو گئیں ان سب تجبیریں کچھ نہ دبانے کام کیا دیکھا اس بیماری دن نے آخر کام تمام کیا اردو غزل میں غالب کا نام کسی تعریف کا موتاج نہیں انہوں نے غزل کو جو سادگی شکورتگی پرگائی نشیات کے ساتھ تغزل، سیریز، لہجہ، نرم، سرنم اور معافی یہ رائے بخشو اپنی مثال آگے انہوں نے غزل کو اپنا رنگ دے غالب کی غزل زندگی سے اتنے قریب ہوگی کہ زندگی کے سارے رنگ اس میں جلتے ہیں جیسے ایک شیر ہے اور بھی دنیا میں سکنور اور اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا انداز بیان ہوگی اس کے بعد آگے بھی ہے زیا نے میرے درندے پا کے دستک دی سہر قریب ہے دل سے گواہ نہ بھرے دونوں جہاں تیری محبت میں بھرکے وہ جا رہے ہیں کوئی سب غم گزار آج دنیا اتنی وسیع ہو چکی ہے اپنے تجربے کی بڑی موٹی اور فکر و خیال کی انتہا شمس میں چنانچہ سوست کا پھیلاو دو غزل کے لیے کو بدل ڈالا اب غزل کا روئیہ پھر رہا ہے ناصر کازمی ابن انشاء خدیر و رحمان آزمی سے امیخ ہنپی زویر ریزی اور یہ سایر نام کے نام ہیں غیرہ خصوصیت کے حابل ہیں اگلا سوال ہے سوال نمبر پانچ دس زیل میں سے کسی ایک سوال کا جواب سو سے دیوسو الفاظ میں لکھئے علیف ہے یہ عرضو تھی تجھ کو کلا عرضو روبرو کرتے ہیں ہم اور بلبل بے نقابت گفتگو کرتے ہیں پیام بز میں اثر ہو تو خوب زبان غیر سے کب شراغ مندرزہ بالہ اشار کا مطلب لکھیں تو اس میں جو ہے علیف والہ میں نے کرا ہے اس میں غزل کا مطلب مطلع میں شاعر کہتا ہے کہ عراشق اپنے محبوب کو دنیا کی حسین ترین چیز سمجھتا ہے شاعر بھی اپنے محبوب کے خوبصورتی کا دیوانہ اس لئے شاعر کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے گی میرا محبوب پھولوں سے بھی زیادہ حسین اور پور کشش ہے اپنے اس خیال کی تزدیک کے لئے شاعر چاہتا ہے کہ اپنے محبوب اور پھول کو آمنے سامنے بٹھا ہے پھر پھول کو عاشق کے بلبل سے باتشیت کرے اور پوچھے کہ کس کا محبوب زیادہ حسین ہے اس شاعر میں شاعر نے معازنہ کیا اور اپنے بلبل اپنے اور بلبل کا محبوب اور بل کا شاعر کی خوبی یہ ہے کہ الفاظ سے کہیں یہ ظاہر نہیں ہوتا کون کس سے بہتر ہے اسی میں یہ یہ غزل کے دوسرے بند میں عاشق مختلف ذراعث اپنے پیغامات محبوب تک پھول چاہتا ہے کام عموما پیمبر کیا کرتے تھے لیکن شاعر کو کوئی ایسا پیمبر نہیں ملا جس سے وہ اپنی مدہ کہلا بھی تاہم پیمبر نہ ملنے کو شاعر کو اچھا بتاتا ہے کیونکہ کسی دوسرے کی زبان سے شاعر کے جذبات خیالات اور حالات کا اظہار نہیں ہو سکتا اسی کا دوسرا فائن ہے مندرجہ بالا اشار اپنی پسند کا کوئی شاعر لکھئے تو میں نے تو لکھ دیا آپ کو کوئی پسند ہو تو وہ لکھ دیا جسے آپ گنتے تھے آشنا جسے آپ کہتے تھے باوفا میں وہی ہوں مومن مبتلا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد اب اگلا اسی میں چوتھا غزل کی تعریف مطلب پانچوے کے چار کرنے تھے اسی میں چوتھا ہے علیف کے اندر بھی چار تھے باوے میں تو میں نے علیف والے چار کرتے غزل کی تعریف اردو غزل میں شاعری ایک نازک ترین صفے ہیں اس کی صفے میں زیادہ نازک موثر حسین صورت کی ہے غزل اپنی مسنویوں بے پناہ حیت کی بنا پر دنیا کی تمام زبانوں میں امتازی رکھتی اس لئے پروفیسر رشید احمد صدیقی نے لکھا ہے اردو غزل کی عابر ہوئے غزل میں زندہی کی نشات خوشی اوبرو دردمندی سادگی صفات پاکیزگی اور سارے مسائل کا وجود ہے اس کے بعد اس کا جو ہے آخری سوال ہے پروڈیکٹ ور کے اور یہ پروڈیکٹ ور تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے یعنی اس میں زیادہ الیکٹرونک میڈیا کی تاریخ لکے الیکٹرونک میڈیا اور پرنٹ میڈیا میں فرق بتائیں ساتھی ہی بتائیں کہ آج کے آج الیکٹرونک میڈیا میں اردو کی کیا ہے تو یہ سوال لمبا بھی ہے پروڈیکٹ ور کے تو دیکھئے اس میں نے کیسے کر رہا ہے الیکٹرونک میڈیا میں میڈیا ایک حصہ ہے ماس یعنی عوام بہت سے لوگ مجموع میڈیا یعنی عوام تک بات پہنچانے کا ذریعہ یہ دونوں چیزیں مل کر آج زمانے میں زندگی کا حصہ بن گئی ہے ماس میڈیا ہر وہ ذرائع شامل ہے جو عوام تک بات پہنچا ہے مگر اس کی دو قسمیں زیادہ رائے ہیں پرنٹ میڈیا یعنی اکبار میکزین وغیرہ الیکٹرونک میڈیا ریڈیو فلم ٹیلیویزن وغیرہ پرنٹ میڈیا میں پرک آئی ہے پرنٹ میڈیا ماس میڈیا میں زبان کی بڑی اہمیت ہوتی ہیں ماس میڈیا میں الیکٹرونک میڈیا کی اہمیت موجودہ زمانے میں ماس میڈیا جس صورت میں سب سے زیادہ عوامی زندگی حصہ ڈالتا ہے الیکٹرونک میڈیا الیکٹرونک میڈیا میں ریڈیو فلم ٹیلیویزن انٹرنیٹ ٹی میل وغیرہ خاص طور پر شامل ہیں ریڈیو ریڈیو وہ الیکٹرونک میڈیا کا سب سے ہمیت سا ہے ریڈیو ہمارے ملک انیس سو سے تازیس میں ہمبائی میں ایک چھوٹے سے اسٹیشن سے صبح انیس سو چھتیس میں اس کا نام اور انڈیا ریڈیو ہو گیا ملک کے آزادی کے بعد اس میں تیزی سے ترقیب ہی اب ملک کے ایک بڑے حصے تک اس کی آواز پہنچ دی اسی میں یہ آگے فلم فلم بھی الیکٹرونک میڈیا کی مقبول ترین سنو ہے فلم آج بھی عوام کے دلوں میں گھر کر گئی ہماری فلم انڈسٹی جسے والی وڈ بھی کہا جاتا ہے دنیا کی بڑی فلم انڈسٹیوں میں سیکھ ہے ٹیلی ویزن الیکٹرونک میڈیا میں سب سے مقبول سنو جو ہے وہ ٹیلی ویزن ہے ٹی وی جسے فلم اور ریڈیو کی مقبولیت کو پیشش ہو لے الیکٹرونک میڈیا میں اردو کی اہمیت یہ بس اس میں آخری ہے پورا ہو جائے رہا الیکٹرونک ہندوستان میں سب سے آدھا بولی جائے سب جوانی زبان اردو ہے الیکٹرونک میڈیا میں خاص طور پر ریڈیو میں کیونکہ رسمی خط اسکرپٹ کا مسئلہ نہیں ہے اسی لئے اردو ہندی تقریباً ایک جیسی زبان ہے اور یہی زبان الیکٹرونک میڈیا کی بھی یہ زبان کیونکہ افتداد سے ہی عوامی رابطے کی زبان ریڈیو اور اردو ماس میڈیا ریڈیو کی بہت اہمیت میں آج آپ جان چکے ہیں ریڈیو کی تجارتی اور غیر تجارتی سرویز زبان سے زیادہ فائدہ فلم اور اردو فلم اور فلم کا میڈیم کیونکہ شروع سے تھیٹر سے متاثر رہا ہے اسی لئے اس میں تاریخی طور پر اور اردو کا اثر رسو اکسرو سے ہی ٹیلیویزن اور اردو ٹیلیویزن ماس میڈیا کی سنف ہونے کے ناتے عوام کی زبان کسی سے دور رہ سکتے تھے ٹی وی کے عام زبان بھی بولی جانے والی اردو جائے اور اس زبان کی شیرنی سادگی اور اثر انگیزی نے ٹیلیویزن کے ناظرین کا ممولی آج الیکٹرونک میڈیا کوئی بھی سنف کوئی بھی کوئی جانے والی عوام اردو کے بغیر عوام تک نہیں پہنچ سکتا امید ہے کہ آپ کو یہ پروجیکٹ ورک جو آپ کے لئے تیار کیا گیا پسند آگیا ہوگا اور یہ میں نے تو نو پیج میں بنایا اور اگر آپ لائن چھوڑ کے کریں گے تو آپ کو یہ بیس پیجز میں بن جائے گا دو ہزار بائیس اور ٹیس جو ابھی بلکل آئے ہیں حال فلال میں تو آپ کے لئے سبھی سبجک کے یہ جو اردو میں دالوں گا ٹینتھ کے بھی اور ٹویلتھ کے بھی تو پلیز آپ ہمارے چینل سے جڑے رہے ہیں اور سبسکرائب کریں لائک ضرور کریں اور اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے یا کوئی پریشانی ہے یا آپ کو پی ڈی او وغیرہ چاہیے تو آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں شکریہ